اس کو چیف جسٹس آنے سے روکنے کے لیے اس وقت حکومت نے ایک کیوریٹیو پیٹیشن داخل کی اب ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ کیوریٹیو پیٹیشن کیا ہے جبکہ میجارٹی ججز نے جسٹس قائز فائز عیسیٰ کو بریالزمہ قرار دے دیا سر میری آپ کے توسط سے موجودہ حکومت سے گزارش ہے کہ اگر یہ کیوریٹیو پیٹیشن عدالت میں ہے تو ایز اگر جیسٹر کیونکہ بلوچستان کے ایک مایاناز سپوت چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں تو یہ حکومت موجودہ حکومت سے میری گزارش ہے کہ کیوریٹیو پیٹیشن اگر وہاں ہے تو اس کو واپس لے لے اب چونکہ یہاں کابینہ کا اجلاس ہے کوئی وزیر نہیں ہے اگر لاو منسٹر ہوتے یا لاو منسٹر آئے ہیں تو ضرور سے آپ ان سے پوچھیں کیونکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہماری خوش قسمت یہ ہے کہ بلوچستان سے ایک ایسا شخص چیف جسٹس بنے گا جو ہمیں یقین ہے کہ عدلیہ کا وقار بلند کرے گا اور جو اس وقت کی کیفیت ہے اس کو دور کرے گا اور بہت عدالتوں کے فیصلوں پر اعتراضات ہیں مجھے امید ہے کہ نئے چیف جسٹس جب آئیں گے تو ان سب چیزوں کا مدعوہ کریں گے جہاں تک افواج پاکستان نے ہمارے لیے قابل احترام ہے ہم عزت کرتے ہیں پارلمنٹ کی بھی عزت ہونی چاہیے افواج پاکستان کو ہر جگہ بدنام کرنا یہ بھی اچھی روایت نہیں ہے اس سے ملک کمزور ہوتا ہے ٹھیک ہے انڈیویجولز کرتے ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جائے اور میری اداروں سے بھی گزارش ہے کہ آئین نے ہر ایک دائرے کار رکھا ہے چاہے عدلیہ ہو چاہے فوج ہو چاہے پارلمنٹ سب اس دائرے کے اندر اگر رہ کر کام کریں گے تو یہ ملک بہت خوبصورت بنے گا اور عوام کو چھوڑیں کہ وہ کن کو منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجتے ہیں اور یہ سر کیوریٹیو پیٹیشن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ہے اس کی میری آپ سے گزارش ہے اب لاؤ منسٹر سے کہیں کہ ایز ای گوڑ جیسچر اس کو گورنمنٹ واپس لے عدالت سے بہت شکریہ سر شکریہ جناب موتانی صاحب اب بھائی ٹان بھائی ٹائم جناب سب دوستوں کو ٹائم ملے گا لیکن جس طرح آپ نے ریجسٹر کرائے ہیں اپنے نام اسی ترتیب سے چلتے ہیں سینیٹر طاہر بزینجو صاحب سر سیاست تو سب کی چل رہی ہے حکومتی اتحادی جماعتوں کی سیاست بھی چل رہی ہے اور پی ٹی آئی کی سیاست بھی چل رہی ہے لیکن جو چیز سر نہیں چل رہی ہے وہ آپ کی معیشت اور اکنامی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی اور دہشتگردی بہت بڑے چیلنجز دیں ستشوشناک بات تو جے ہے کہ معیشت کی طرح جناب سپکر ہماری جمہوریت بھی آئی سی یو میں ہے ملک میں ملک میں مجھے سر آپ کی توجہ چاہیے جناب سپکر ملک میں سیاسی انتشار افراد تفریح اور انارکی کیسی صورتحال پیدا ہو چکی ہے سر یہ انارکی اور یہ انتشار آگے چل کر کیا رخ اختیار کرے گی یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن ہماری رائے میں جناب سپکر یہ جو بھی رخ اختیار کرے وہ جمہوریت کے لیے تباکن ثابت ہوگی جناب سپکر مجھے سر آپ کی سر آئی نیڈ جو آٹنشن جناب سپکر سر ہماری رائے میں ہماری رائے میں آئین کو انیس سو تیرہ تر کے آئین کو آئی مجھ سے جناب سپکر ان پچاس سالوں کے دوران یہ آئین اس کے اصل روح کے مطابق کبھی بھی نافذ نہیں ہوا اس کو اس کے اصل روح کے مطابق نافذ کر کے صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کر کے ملٹیپل بہرانوں سے نجات اصل کیا جا سکتا ہے ورنہ یہ ملک بدستور سیاسی معاشی اور آئینی بہرانوں کا شکار ہوتا رہے گا بلکہ سر آخری بات میں یہ کروں گا کہ سیاسی جماعتوں کو عوامی میدان میں سیاسی جماعتوں کو عوامی میدان میں ایک دوسرے کے ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا چاہیے اختلافی معاملات کو گفت شنید کے ذریعے حل کرنا چاہیے اس زمین میں آج کے اخواروں میں یہ نیوز ہے کہ پی ٹی آئی کے سربراہ نے اس بات پہ اتفاق کیے کہ اگر کوئی اے پی سی ہوتی ہے تو وہ اس میں شرکت کریں گے میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی ذمہ داری کچھ زیادہ ہے پرائم منسٹر فراخ دلی کا مظاہرہ کریں ملٹی پارٹی جو ہے کانفرنس بلائیں ان کو دعوت دیں باہمی مشاورت کے ساتھ جتنی جلد ہو سکے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں تینکو سر غوث بخش ماہر صاحب بہربانی پسکر صاحب بہت بہربانی آپ کی جناب پہلے تو مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا ہے کہ آج یہ اجلاس کیوں بلایا گیا ہے وزیر صاحبان نہیں ہے سرب میمبروں کو بلایا گیا ہے تو ہم نے ایک وزیر کی تقریر سنی وہ ٹی پر بھی وہی سنتے ہیں ادھر بھی وہی سنتے ہیں بزارش یہ ہے کہ صاحب دنیا کے ملکوں میں ہر ملکوں میں پبلک اپنین سب سے آگے ہوتا ہے اس پر لیڈر اپنا فیصہ لے کے اور آگے بڑھتے پاکستان میں قومیت ہماری لیڈرش و ہماری لیاقت طریقہ کو شہید کرنے کے بعد ہم نے ختم کر دی اس کے بعد جب بھٹو صاحب آئے ہم بننے لگے تو اس کو بھی شہید کر کے ہم نے چیزوں ختم کر دیا اب بھی ہمارے قومیت پاکستان ہے بھلے میرے سے کچھ دوست ناراض ہو لیکن وہ بھی نہیں ہے اب بھی مصوبوں پر سوچتے ہیں علاقوں پر سوچتے ہیں ذات پر سوچتے ہیں جیسے میرے قلیق نے کہا آئین کے لیے آئین سب اچھائی بنتا ہے اچھائی بنایا ہوا ہے لیکن ہم ہر وقت کوشش کرتے ہیں آئین کو اپنی ترین سے چلائیں آئین پر پورا چلتے نہیں اس کے بعد بیروکریسی بیروکریسی کو بھی ہم نے ختم کر دیا اب دو ادارے بچے جوڈیشری دوسری بجی دیفنس دیفنس کو بھی ہم زبردستی کسی نقیز میں لے آتے فرد خراب ہوتے فرد غلطی کرتے فردوں سے غلطی ہوتی رہی ہے پتہ نہیں کتے رسلوں سے ہوتی رہے ہی لیکن ہم اداروں کو اب وہ یہ ادارہ بچے جو ہماری دیفنس کے لیے ہے اور اس وقت ملک کو جس طریقے سے رکھا ہوا ہے وہ یہ ادارہ ہے جس نے رکھا ہوا ہے جوڈیشری کو ہم چلے نہیں دے رہے اب جیسے میرے کلیک نے کہا کہ قاضی صاحب قاضی صاحب اس فرد کے بیٹے جس نے اس وقت پاکستان کا نعرہ لگایا تھا قاضی صاحب نے اب اس کے بیٹے پر یہ الزام آئے ہیں کہ قاضی صاحب نے بھی پاکستانی مخالفت کی دی اتنا ہم آج جو پیدائی ہسنی کو رسورٹ کرتے اس وقت ہم ٹی وی پر جاتے تو وہی بات سنتے ایک ہی آدمی کا نام اتنا خوف ہدا نہیں کیا ہے لوگوں کو گورنمنٹ میں آتے ہیں اس کا نام آپ کی پوزیشن یہ آپ پرائی میرسٹر میں بڑے سٹرونگ تھے اس پیکر میں آپ مجھے اتنے سٹرونگ اپنی نظر آ رہے ہیں آپ اس میں آپ بھی کر سکتے ہیں آپ کی پوزیشن یہ ہے کہ بٹھا کے سب کو ایک جگہ بر بٹھائیں جب بھی کرائیسز ہوتے تو اس کے لئے نیا منڈیٹ لے نہ پڑتا ہے اگر منڈیٹ نائنٹی ڈیز میں ہمارے حالات نہیں ہم نہیں خرچ کر سکتے ہیں پوزیشن سے بات کریں اب دو مرتبہ پوزیشن آئی ہے ہاؤس میں وہ چلے گئے آئے بیٹھنے کے لئے ان کو بیٹھنے نہیں دیا گیا ہے لیکن آپ کے یہ پوزیشن ہے کہ آپ مل سکتے ہیں کسی سے بھی آپ پر کوئی شکایت نہیں کرے گا سب سے مل کے بٹھا کے ایک طریقہ کار بنائیں ملک کو بوران سے نکالیں قوم ہماری ڈیوائیڈ ہوئی ہے ہم نے پچھلے جو نقصانات ہمارے ہوئے ہیں وہ ہم نقصار ابھی تک نہیں برداشت کر سکے اور اور ہم ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں اتنی دو ملک کے لئے قوم کے لئے اچھی نہیں ہے جس ملک کے مالی حالات یہ ہو اور دشمن ہمارے سر پر ہو کہ یہ بھی تمہارے سے اچھے کپڑے چیزیں میں لوں یہ چیزیں لوں کبھی آ رہا ہے کہ ہمارے میزائل پر یہ کریں کبھی آ رہا ہے کہ ہمارے نیکوڑا ویپن پر یہ کریں اگر سر یہ چیزیں ہمارے پاس نہیں ہوں تو ملک نہیں رہ سکے گا یہ ملک کی خیر خواہی نہیں ہوگی آپ خدا کے باستے اس کے بیچ میں پڑھیں آپ اس میں آئیں آپ اس میں بیٹھ کے ڈالیں باقی یہ اب کوئی آدمی انٹرفیر کرے گا کوئی دارے کی بندوں کی اسے فرد ہوگا رکھتے ہیں تو فرد کو بھی پھر اس کا اپنا خیال کرنا چاہیے اب انہوں باز رکھنا چاہیے ان چیزوں سے لارڈ آرڈر کا حال یہ ہے کہ اب یہ یہ اتنی لسٹ دیئے ان پر بات کریں بات ان پر نہیں ہوئی وہ تو ہے کہ ہم صبح کو اٹھتے سنتے اور رات ہوتے گورنمنٹ خراب بھی امرار ہوئی بھائی تو اس کو ہم تو نہیں لائے تھے آیا تھا پرائمز تھا ہٹا ہے قانون کے طریقے پھر ہیکی پہیں کہ ترڈ ورڈ کنٹریز میں ہوتی ہیں ہوئی تو اس میں کوئی فکر نہیں ہے لیکن ابھی یا تو ان کو آپ آنے دیا اس میں نہیں تو آپ ان سے بیٹھ کے آپ کر سکتے آپ کے پوزیشن ہے لائنڈر رقال یہ ہے کہ ہمارے شکار پر میں اب بات کریں کہہ رہے گی اٹھاری تنوی میں تو اٹھاری تنوی میں تو چھے نوکاز شیخ مجیب کے اچھے تھے روز ہمارے سکر شکار پر اوپر ڈکوائٹی ہوتی ہے یا بندہ کنڈپ ہوتا ہے انہیس تاریخ کو ایک گریب آدمی کی گریب ٹھیک ٹھیک تھا دو سو بیسے چوری کر کے گئے اٹھا کے زبر سے لے گئے اور اس کے گھر کے سامنے پر کھڑی کر کے اس کے فصل اس کو چڑھا رہے اور کوئی پونیس کچھ نہیں کر سکتی اور وہ لوگ جو ہے ووٹر ہیں اس کے نمان اسلام کے ووٹر ہیں جن کی بھیسیں گئی ہیں کچھ نہیں کر سکتے یہ حالت ملک میں ہوتی جا رہی ہے ادھر ہم لڑ رہے ہیں کہ بھائی یہ خراب یہ خراب ایک آدمی نے ایک آدمی نے کیا تھا ہمیں گورنمنٹ کے پیچھے کچھ اوپر نیچے گریبوں کے لئے کچھ نہیں لوگ پریشان اس میں ان چیزوں کا آپ نیچے دیکھیں کہ یہ ہو کیا رہا ہے فلٹ آیا بارش کا فلٹ آیا ان کو پتہ نہیں کیا ابھی شروع ہوا ہے ہمارے سندھ میں ان کو جو امداد مل رہی ہے یہ فٹلائز یہ بیج وغیر ابھی دے رہے ہیں جو ابھی گندم اترنے والی ہے پھر بارشیں شروع ہو رہی ہیں تو خدا کے واسطے میں گورنمنٹ کو کہوں گا کہ گورنمنٹ لوگوں کا خیال کریں لوگوں کے پر باہر جائے آج پرائمیسٹر گئے کون کے ایریا میں کسی اور رہا کو پیچھکا لگاتے ہیں اور منٹسر صاحب آجا اچھا فیڈرل منٹسر کو اس نے روکا تو نہیں اٹھاری طرمی میں کہ نہ جائے اور جا کے نہ علاقے میں دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اب اتنی امپورٹن آپ نے میٹنگ بلائی ہے اور امپورٹن میٹنگ میں منٹسر صاحب ہمارے دوست بیٹھے لیکن جو بڑے منٹسریں کوئی بھی رہی ہیں آج تو پرائمیسٹر گھونا چاہیے تھا اگر یہ امپورٹن چیز نہیں ہے آج تو اسی لئے پرائمیسٹر پھر یہ اتنا خرچات کیونکہ جب ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ ہر ادھار اپنی جگہ پر کام کریں پالائمین کو بزبوط کریں پالائمین کو کمزور کیا جا رہا ہے اگر وہ لوگ چھوڑ کے گئے تھے آ رہے تو آنے تھے ان کو نہیں آنے آئین اور قانون اور کیسز کو اور ڈیسیشن کو اسی لئے تو میں خراب کیا ہے جو ہم ان کو بدل دے رہتے ہیں تو اگر یہ نہیں ہو سکتا ہے تو آپ مہربانی کر کے یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ بیچ میں پڑھیں لاہور جائیں پنڈی جائیں ملتان جائیں شکار کو جائیں جائیں جا کے ان کو بٹھا کے مسئلے بہت کروائیں ملک کا لوگ سے کہ قوم ڈیوائیڈڈ ہے یہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کوئی بھی میمبر یہ ہلفن اٹھا کے ہاتھ کہے کہ واقعی قوم ڈیوائیڈڈ ہے جا نہیں ہے لوگ کیا سوچ رہے ان کو ملانٹی کی ضرورت ہے دشمن دروازے پر بیٹھا ہے جن دوستوں کو ہم نے ساتھ دیا جن دوستوں کے وجہ سے ہم نے کریشن کو کلچر لیا وہ ابھی ابھی ہمارے سے ناراض ہیں سنتو یہ رہے ہیں کہ چائنا ہمارے سے خوش نہیں ہیں تو یہ تو آج پرائیمر سے آنا چاہیئے تھا کہ آتے ان چیزوں پر ایکسپلین کرتا ہے یہ چیزیں دوستوں نے روز سن رہے ہیں کہ کیا چیزیں ہیں دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر پر کوئی بات نہیں وہ کشمیری مر رہے ہیں ادھر کونسی چیز پر نہیں چیز ایکنومی کہہ رہی ہے کسی کوئی پرواہ نہیں ہے دونوں منٹس رہے کی بارٹی ہے کہ یہ صحیح تھا یہ غلط تھا کچھ دنی سے پہلے اجراء سے پہلے آپ بھی تھے تو یہی دو پارٹی جو تھی ایک دوسرے خلاف کیسز بھی بنا رہی تھی خلاف بھی بول رہی تھی برا بلا بھی کہہ رہی تھی تو اتنا برا بلا نہ کسی کے لیے کہیں کہ پھر آپ کو بننے میں کچھ دکا ہو تو ملنے بات کرنے میں کوئی دکت نہ ہو اتنا بھی ایک دوسرے خلاف برا بلا نہ بولنے سا سلطان چور ہیں تو سب ہیں خراب ہیں تو سب خراب ہیں اچھے تو سب اچھے آخر یہ خراب جو خرابی ہوئی ہے ہمارے ملکے ہم لوگوں نے کی ہے ہم اس کے ذمہ وار ہیں جن اور جانور ذمہ وار نہیں ہیں ہم نے سب اداروں کو بھی سب نے برا بلا کہا ہے جن اداروں کو نہیں کہنا چاہئے کون سا بتا ہے جس نے نہیں برا بلا کہا ہے آپ نے نہیں سنا ہے یہ پارٹی ان کے سربراہوں نے نہیں کہا ہے سب کہہ رہے ہیں اتنا اداروں کو ننی چلے آئے کہ آپ سب جب ناراض ہو نیند نیاز صبح کو اداروں کے پر کھڑ ہو جائے کام آپ سے نہیں ہو رہا ہے چیزیں آپ سے نہیں سمل رہی ہیں اور نام مداروں کا لے رہے تو مہربانی کر کے میں پھر بھی آپ کو یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے سندھ میں لائن آرڈر کو دیکھیں روز کٹنے پھیں گے اور ایک بندہ تین لاکھ روپے پر واپس آیا ہے ایک کچھ پولیس نے کچھ لوگوں نے کر کے دیئے تین لاکھ روپے لے کے بندہ واپس ہوا ہے جب بندہ واپس ہوا تو اس کو پھر انہوں کو نہیں پکڑ رہے ہیں اچھا یہ پیسے جو لے رہے ہیں بیک ہے یا تریجورین جھنگوں میں پڑی ہے تو شہر میں رکھ رہے ہیں ان کو کوئی نہیں پکڑ رہے ہیں کوئی تا ہو جو نہیں اس پر اگر سی ایم صاحب آتے ہیں کوئی بات ہے ہمیں پتا نہیں ہوتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا وہ اپنے لوگوں کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں بات ہاتھا تھا تو بس مہربانی یہ کریں آپ جلاس بھیشے چلائیں لیکن اس میں سے کچھ نہیں پڑے گا یہ جلاس ہمارے خامقہ ہیں آپ مہربانی کریں پولیٹیشن سے ملیں بلائیں آپ اس بھی کریں یا سب کو علاو کریں یا آپ مہربانی کریں میٹنگ کریں ایک لائن پر آئیں ایک ڈیٹ لے آئیں الیکشن دو تو اس میں ہو نہیں سکتی کہ پراؤن سے الیکشن ابھی کریں اتنا پیسہ نہیں ہمارے پاس قانوناً آئین کو ماننا ہے تو ہونی چاہیے آئین کا جسز مونیر کے زمان میں خراب ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے ہونی چاہیے الیکشن نینٹی دیز میں آئین کہتا ہے اگر آئین پر عمر کرنا ہے لیکن ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں ہم نہیں پرداشت کر سکتے ہیں دو دو الیکشن ایک الیکشن آج کریں دوسری الیکشن آف ٹوبر میں کریں تو بیٹھ کے کس چیز کو بہت اشیب بہت اشیب بہت اشیب بات جناب ڈاکٹر رمیش کمار جی سر ابھی آتا ہوں آپ کے طرف ایک ان سے بھی لے لیں تینکو زر میں نے ایجنڈا بھی دیکھی زر اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر ملک کی اندر اسٹیبلشمنٹ کا پارلیمنٹ کا جوڈیشری کا ایک اپنا رول ہوتا ہے اور ہر ملک کے اندر ان تینوں اداروں کا ایک دوسرا ادارہ جو ہے وہ احترام کرتا ہے اگر بیٹش پارلیمنٹ کو میں دیکھوں تو ہم بیٹش پارلیمنٹ کو فالو کرتے ہیں آپ ایم آئی سکس ہو چاہے پارلیمنٹ ہو چاہے آپ کی جوڈیشری ہو اگر آپ یو اے سے چلے جائیں پینٹاگون سی آئیے ہو جوڈیشری ہو یا کانگریس ہو ہر ادارے کا اپنا ایک رول ہوتا ہے اور ہر ادارہ اپنے دائر ایکٹر میں رہ کے کام کرتا ہے اور ملک کی خدمت کرتا ہے اور آج ہم اسی جگہ پہ پچھتر سال کے بعد شروع کر رہے ہیں کہ جوڈیشری اسٹیبلشمنٹ اور پارلیمنٹ اسی کے رول کے اوپر میں بائیس سال مجھے بھی ہو گئے ہیں اس پولیٹکس میں اسی پارلیمنٹ میں میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ ان سیونٹی فائیو یارز میں میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں بہت ہسٹری پڑھی ہے پوری ساؤتھ ہشیہ کے اوپر بھی میں نے پڑھا ہے ماضی کے دشمن مستقبل کے دوست بنتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور ماضی کے دوست مستقبل میں دشمن بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے ہر ملک اپنے مفاد کی پولیسی کو اپنی پولیسی کو ترجیح دیتا ہے تب ہی ملک ترقی کر سکتا ہے اور چھوٹے سے ملک کا اگر میں مثال دوں تو میں امان کا مثال دوں گا اسی گلف کنٹریز میرا آپ نے آپ کو ایسے انڈیپینڈنٹ رکھا ہر تنازے سے دور رکھا آج وہ کہاں پہنچ چکا ہے آج انٹرنیشنل آئی ٹو یو ٹو ایک انفلینس ہے جی سیون کنٹریز ایک انفلینس ہے آج چائنہ کا جو رول آپ دیکھیں کہ ماضی کے سعودی اور ایران کے جو اختلافات تھے آج چائنہ کی دھرتی کے اوپر ان دونوں ممالک کا آپس میں ایک کوارڈینیشن بڑھانا یا ریشیا کے اندر چائنہ کے پریزیڈنٹ کا پہنچنا اور یوکرین جو کبھی نیٹو کی مدد مانگ رہا تھا اور آج یوکرین چائنہ کے پریزیڈنٹ کو وہاں پہ اپنے سالسی کے لیے ویلکم کرنا میں سمجھتا ہوں ہمیں اپنی خورجہ پالیسی کے اوپر اپنے انٹرنیشنل ریلیشن کے اوپر ہمیں اب کوئی نہ کوئی ڈیسیشن کرنا پڑے گا اس وقت پاکستان اس وقت سپر پاور یو اے سے ہے ماضی میں تھوڑے عرصے کے بعد چائنہ سپر پاور کی دور میں آ رہا ہے آخر میں انڈیا سپر پاور کی دور میں آ رہا ہے ہمیں کم سے کم یہ سوچنا پڑے گا مستقبل کے حوالے سے کہ ان پچتر سالہ میں ہم نے کیا گلتی کی میں ہمیشہ سال کے آخر میں ایک کالم لکھتا ہوں کہ کیا خویا کیا پایا اگر آدمی روزنہ صبح اٹھے اور یہ سوچے کہ کل میں نے جو غلط کام کیا تھا اس کے اوپر نظر سانی ڈالے تو دوسرے دن اسے وہ غلط کام نہیں ہوگا مگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں ہیں میں کانسٹویشن کی آپ کی مہربانی سے گولڈن جو ایڈوائزری کمیٹی بنی ہے اس کا میں مہمبر ہوں مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کے اندر ہم کانسٹویشن کے ایڈوائزری کمیٹی کا مہمبر بن کے اور ہم کانسٹویشن کی گولڈن جبلی منا رہے ہیں اور پاکستان کو اگر رن کرنا ہے تو اسی کانسٹویشن کے مطابق رن کرنا ہے تو کانسٹویشن اہم ہے اس کی گولڈن جبلی بھی اہم ہے میں سمجھتا ہوں اس کا دائر اختیار بھی سارے اداروں کو رول آف بزنیس جوڈیشری کے بھی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہیں مگر جو اوورال جو امبریلا ہے وہ کانسٹویشن ہے اس کانسٹویشن سے کسی کو بھی ہٹنا نہیں چاہیے اس فقت پاکستان میں جو ایکانومیکلی سیچویشن ہے اس سے آپ کی لاو انڈ آڈر کی سیچویشن دن بدن خراب ہوگی ہمیں ایک طرف ہمارے جو دونوں بارڈرز وہ ہمارے لیے ٹینشن دوسرے اگر انٹرنلی گربت جس طریقے سے انفلیشن بڑھتی ہے اور اسی سپیڈ میں بڑھتی لیے تو اور ہمارے لیے اور مسئلے مسائل بڑھیں گے مگر ہمارے حضراء بیٹھ کے جذبات میں آکے نیشنل ٹیلی ویزن کے اوپر ادھر سے آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایک ہمارے ڈائلی آگ چل رہے ہیں کہ ہم کسی طریقے سے اسی اسٹوینٹ پہ آ جائیں اس لیول پہ آ جائیں بیٹھ کے اناؤنس کر دیتے ہیں کہ ہم پچاس روپے سو سبسیدری دے دی ہم نے سو روپے سبسیدری دے دی پھر ہمیں کلیرفیکشن آتی ہے ہمیں اور کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے میں ہمیشہ لیڈروں کو ایک مثال دیتا ہوں چانکیا جی کا ایک ارتشاستر کتاب ہے جو ٹیکسلا میں لوگوں کے جو لیڈران تھے انہوں نے پڑھایا انہوں نے اس کو سمجھا اس کو فالو کیا جو دنیا کے اندر کہاں کہاں پہنچ گیا ہے چانکیا لکھتا ہے کہ آپ ایک الفاظ بھی بولنے سے پہلے سوچیں ایک اقدم بھی بولنے سے پہلے سوچیں اگر جو ایسا کوئی آپ الفاظ نہیں بولیں جو کل آپ کو واپس لینا پڑے گا میں سمجھتا ہوں اس ملٹ کے پچھتر سالوں میں آج ہمیں سارے لوگوں کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے کہ وہ بنگلہ دیش جو آج پچاس سال پہلے اگر ہم سے اگر ٹوٹا آج وہاں پہ نائنٹی روپیز کا ٹکا ہو انڈیا میں ایٹی روپیز کا ہو افغانستان میں نائنٹی روپیز کا ہو جب افغانستان سے انخلا ہوا تو ایک سو چھبیس روپی کا ڈالر تھا مگر آج اس نے ریکور کر کے اپنی ایکونومی کو نائنٹیز پہ لے کے آیا ہے اور جب انخلا ہوا ہمارا ون سیونٹی پہ تھا اور آج ہم تین سو روپے میں بھی نایاب ہیں مگر ہم چیزوں کو فوکس جو نہیں کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں ہم اپنے ملک کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم انہا کی سیاست کے اوپر رکھیں گے اگر انہا کی سیاست کریں گے اگر کسی کو پرائم نیسٹر جواب دن نہیں کہلوائے گا کہ بھئی نائنٹ ریویو اگر سپٹمبر میں ہونا تھا سپٹمبر کی اینڈ میں ہونا تھا تو آکٹوبر کی شروعات میں ہو جاتا اگر فلڈ آیا تو مگر یہ آج تک آپ نے فیبرری میں کیوں شروع کیا اس کے نقصانات کیا ہوئے کبھی کسی نے کبھی اس چیز کے اوپر پوچھا کہ آج نائنٹ ریویو نہیں ہونے کی وجہ سے آج آپ کو انٹرنیشنل اگر آپ فلائٹ دیکھیں اسپیشلی دوبائی کی سعودی کی آپ یہ فلائٹ دیکھیں لوگ یہاں سے اپنی آفیسز شفٹ کر رہے ہیں لوگ یہاں سے جا رہے ہیں آپ کی فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں اگر یہ حالات اس سپیٹ سے چلے تو ہماری ایکسپورٹ جو آج بہت ڈاؤن جا رہی ہے جو پہلے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو ہم بیلنس کرتے جائیں گے کہ ایکسپورٹ بڑھا کے اب تو ہم آگے ہیں کہ ایمپورٹ سبسٹیٹوٹ بھی نہیں بڑھا رہے ہیں ایمپورٹ کو کنسٹینٹ کر رہے ہیں کہ ایمپورٹ ہماری کم ہو مگر جتنی ہم ایمپورٹ کم کر رہے ہیں اس سے زیادہ ریشو ہمارے ریمٹنس کا بھی کم ہو رہا ہے ہمارے ایکسپورٹ کا بھی کم ہو رہا ہے تو کبھی کسی نے سوچا آج ہر بزار کے اندر ہر بچے کے اندر ایک ہی چیز ہے کہ پاکستان کے اندر ڈالر کو اب ساڑھے تین سو سے کم کوئی نہیں روک سکتا کیوں ایسی باتیں آتی ہیں کیوں جو وہ فائنانس منسٹر جو ہے آج تک آکے ان چیزوں کے اوپر ان کو تو روزن آج جو ملک کے اندر جو حالات چل رہے ہیں اس کو تو روزن آکے یہاں پہ اسٹریٹمنٹ دینی چاہیے روزن آکے پارلیمنٹ کو لوگوں کو کانفیڈنس پہ لانا چاہیے کہ بھئی ملک میں اس طریقے سے لگا ہوا ہوں کہ کم سے کم یہ تو لوگوں کو پتا چلے کہ چیزیں کہاں جا رہی ہیں کبھی کہتے ہیں کہ میں اب امریکہ کی مدد مانگتا ہوں کہ بھئی امریکہ میری مدد کرے آئی ایم ایف کی سیٹلمنٹ کے حوالے سے آج اگر دو سو پرسنٹ ابھی کائبور جو بڑھانے کی بات کی جا رہی ہے اگر دو اپریل کو اور بڑھ گیا اس طریقے سے انٹریس ریٹ بڑھے گا کس طریقے سے انفلیشن کو کنٹرول کیا جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ سر ان حالات کے اندر کلائیمیٹ چینج کا بھی آپ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کتنی دنیا کے اندر بھی یہ آج آپ کو میں مثال اگر کبھی کبھار میں پڑھو اس کنٹری کا دہلی کا دیتا ہوں وہاں پہ بھی یہ ایشو تھا آج دیکھیں وہ چیزوں کو کیسے کنٹرول کیا گیا آج جب لاور میں فوق آتی ہے آپ کی فلائٹیں جو وہ بند ہو جاتی ہیں ہم ان چیزوں کو نہیں سوچتے ہیں ہم آگے کی پلیننگ نہیں کر رہے ہیں کہ پاپولیشن کو اگر کنٹرول نہیں کیا گیا اگر اس طریقے سے پاپولیشن بڑھتی گئی تو ہمارے پاس یہاں پہ خوراک میں سمجھتا ہوں سر ڈیسیشن لینے کا ٹائم آ گیا ہے چائنہ کا انڈیا کے ساتھ اتنا بڑا تنازع تھا مگر چائنہ نے اپنا بیپار جب چائنہ کی لڑائی بھی ہماری انڈیا کے ساتھ شروعی مگر چائنہ کے شپ چائنہ کے شپ انڈیا سر ایک یہ کنکلوڈ کر لیں سب دوستوں نے بات کر لی میں بالکل تو ایک انہوں نے اپنا ٹریٹ جاری رکھا ہمیں اپنے ٹماتر کے اوپر پیاس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کشمیر ہمارا ایک ایشو ہے جیسے چائنہ کے ساتھ انڈیا کے ایک ایشو ہے کشمیر ہمارا ایشو ہے مگر پھر بھی کم سے کم ہمیں اپنے ملک کی ایکونامی ہمیں ملک کی بہتری ہمارے ملک کی انفلیشن ان سب چیزوں کو کنٹرول کر کے ہمیں گلوبل ڈائلاک ایک کرنا چاہئے ایک ہمارا لوکل ڈائلاک کہ ہمارے ملک کو ہم کس طریقے سے شکریہ جناب خالد حسین مقصی صاحب شکریہ جناب سر بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے موقع دیا سر میں تو سمجھ رہا تھا آج تو دھماکہ ہونے والا ہے پوری قوم انتظار میں ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے آج ہم سخت فیصلے کریں گے اور قوم کو ایک کنارے پہ لے جائیں گے کسی پہ ساری قوم لٹکی ہوئی ہے نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ فیصلے کر پا رہے ہیں تو اور اس کا افیکٹ جو ہے سر عام آدمی پہ اتنا ہو رہا ہے کہ آپ کا کوٹ کا نظام دھرم برم آپ کا کوٹ کا نظام ایسے کام کر رہا ہے جیسے ایسے چو کام کرتا تھا اب ایف آئی آر جو بھی جا کے درخواست دیتے کوٹ کو تو ایف آئی آر بھی وہ کر دیتا ہے کسی خاندان پہ میں ہمارے اوپر سو من کی چوری کا کیس ہے سارا خاندان سو من کی چوری میں ہم بکٹ ہیں سر تو یہ عجیب کیفیت بنی ہوئے ہیں سر ایک فیصلہ کر لیں ٹھوس حکومت جب لی ہم نے تو ہم نے یہی کوشش کی تھی کہ لوگوں کے معاملے کو ہل کریں گے اب تو جو ہماری کیفیت ہے سر مضبوطی سے کام کریں مضبوطی سے سخت فیصلے کریں فیصلے نہیں کر سکتے تو پھر مارشلہ کو دعوت دے دیں کہ آئے وائی ٹھنڈا کر کے دو میں ملک نارمل کر کے دو اور پھر اس کے بعد ہم سنبھالیں گے یہ جو کیفیت ہے آج کی نا سر جو قوم بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کہ جہاں جوائنٹ سیشن اچانک بلا لیا اور باہر ہم نکلیں گے تو ہمارے پر پھر مزاہ خوڑے گا سارے ہمارے پر ہسیں گے تو میری گزارش یہ ہے کہ سخت بیٹھ کے جہاں تو وہ جب وہاں سے دعوت آئی ہے کہ جی بیٹھ کے بات کرنی ہے بیٹھ کے بات کرنے جاتو وہ بھی نہیں کرنی بات نہیں کرنی تو پھر بلکل ڈٹ جائیں الیکشن نہیں کرانا تو کہہ دیں جی ملک حالہ ٹھیک نہیں الیکشن نہیں کرائیں گے ادھر کی بات ادھر کی بات ٹیکنیکل ٹیکنیکالیٹیز پاکستان میں ادھر ختم ہو گئی ہیں کوٹ آپ کے سامنے ہیں ادارے کی جو بزتی ہو رہی ہے ہماری بار کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لنڈن کے اندر لوگ ٹھہر کے اور پاکستانی اپنی فوج کے اب یہ سر جو کیفیت ہماری ہوگی مجھے آپ بتائیں آئی ایم ایف آپ کے سامنے ہیں سر ابھی تک ہمیں سمجھ نہیں آرے کسی کو دنڈے مار رہے تھے کہتے ہیں آواز کدھر ہے تو ہمارے ساتھ وہ کیفیت ہے سر آئی تنک اب بیٹھ کے ایک رخ بنائیں اور پھر پیچھے نام اڑ کے دیکھیں اگر حمد نہیں ہے فورن الیکشن کرا دیں پھر جس کا نصیب ہے اگر سمجھتے ہیں کہ گڑ بڑے اس میں تو بتا دیں قوم بھی ریلیکسٹ ہو جائے سارا سسٹم کے لیے بھی الیکشن کچھ عرصہ نہیں ہوگی ہمارے پاس کافی قانون ہے کہ ہم چلا سکتے ہیں تو کسی نے کسی کنارے پہ قوم کو لے جائیں سر آپ محسوس پہلی دفاظر دیکھیں اکتر میں بہت بڑا سائنہ ہوا بنگلہ دیش کا وہ گزر گیا بھٹو صاحب کی شادت کم واقع نہیں ہے بیندی صاحبہ کی بڑے بڑے لیاقت مگر جو کیفیت آج محسوس ہو رہی ہے سر میرے خیال پاکستان کی تاریخ میں ایسی کیفیت نہیں بنی بڑا نازک نازک صورتحال ہے ہماری لوگ پریشان ہیں یہ سٹیٹ کی رٹ چیلنج عام ہو رہی ہے عام آدمی کے ذہن جو ہیں وہ تبدیل ہوتے جا رہے ہیں اور ہم محسوس کر رہے ہیں سر ہم ایسے لگ رہے ہیں کہ کسی لولس لینڈ میں رہ رہے ہیں اور جو لاؤ خود ہے وہ ہمارے لئے عذاب ہمیں آپ کو بتاؤں اگر لاؤ کے نیچے جاؤ تو جوتے کھا رہے ہیں اور اگر لاؤ سے ہٹو تو پھر لولس بن رہے ہیں آوٹ لاؤ بن جائیں آپ اپنا دفاع کرنے کے لئے اپنی فیملی کو بچانے کے لئے کدھر جائے انسان مجبوراں پھر ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے یہ آدمی اپنے دفاع کرنے کے لئے کانون کو نہیں مانے گا صاحب تو ہم نے یہ جو ڈسٹ ہے اس کو سیٹل کرنے کے لئے سخت فیصلے کرنے ہیں شکریہ جائے شکریہ جائے جناب سینیٹر حاجی حضائط اللہ خان صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ جناب سپیکر صاحب ہمارے پاس سپیکر صاحب ڈالر نہیں ہے اور ہمارے پاس روپیہ بھی نہیں ہے ہمارے پاس بجلیا اور گیس بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس آٹا بھی نہیں ہے ہمارے پاس چینیا اور گی بھی نہیں ہے یہ سب کچھ نہیں ہونے کے بعد اگر ہمارے پاس بہتات ہے تو کس چیز کا ہے وقت کا بہتات ہے وقت ہمارے پاس بہت زیادہ ہے کیونکہ اگر چار بجے آپ اجلاس بلاتے ہیں آپ کے طرف سے اجلاس چار بجے بلائے جاتا ہے اور لوگ آپ شروع کرتے ہیں ڈیلڈ گھنٹے کے تاخیر سے لوگ انتظار کر رہے ہیں آپ پہ پلیز تھوڑا سا بات سنیں میں یہ اس بات پہ حیران ہوں کہ ہمارے پاس وقت اتنا ہے کہ ہم دس منٹ پہلے پہنچ جاتے ہیں لیکن جناب سپیکر صاحب یہاں ڈیلڈ گھنٹے کے تاخیر سے شروع ہو جاتا ہے تو اس کا جو قوم وقت کے ساتھ نہیں دیتے وہ وقت کے مطابق نہیں چلتے وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی جناب سپیکر صاحب ہمارے پاس کچھ انہوں نے ہمیں موضوع دیئے تھے کہ اس کے اوپر آپ نے بات کرنی ہے پہلا جو پہلا موجودت اور امن اومان اور دیشتگردی کے بارے میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے جناب سپیکر ریاست اگر دیشتگردی کے خاتمے میں سنجید آئے تو لمبی چوڑی کہانیاں بنانے کے ضرورت نہیں ہے نیشنل ایکشن پلان پر منوان عمل یقینی بنایا جائے دیشتگرد کو دیشتگرد کہے یہ دل سے تسکلیم کرے کہ دیشتگردی کوئی مذہب اور قومیت نہیں ہے اور بیٹ اور گوڈ دیشتگرد کا جو انہوں نے نظام بنایا ہے اس کو ختم کرے اور جو لوگ یہاں پہ ان کا سہارہ لے رہے ہیں ان کو بھی منطق انجام تنگ پہنچایا جائے پارلیمان کا یہ مشترک اجلاس آج ہی منظوری دے کے ریاست ان اپراد کے خلاب بھی کاروائی کرے جنہوں نے اپنے غلط پالیسوں کے وجہ سے ایک بار پھر اس ملک کو دیشتگردی کے اندر پینک دیا جناب چیرمیر سپیکر صاحب ریاست پاکستان اس بابت کمزور ہے تو پھر دیشتگردی کے خاتمے کا یہ منجن بیچنا چھوڑ دے کہ ہم یہ کرتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں اس کو ختم کرے لوگ اپنا حفاظت خود کرے اس کو اجازت دے دے کہ آپ لوگ ہم نہیں کر سکتے آپ لوگ اپنے حفاظت خود کرے سابق وزیر اعظم اس وجہ سے انتخابات کے لئے چیخ رہے ہیں اپکار رہے ہیں کیونکہ ان کو اس سے دشتگردگوں کے حمایت حاصل ہے جناب چیرمیر سپیکر صاحب اقتصادی پالیسی کے بارے میں میں مختصر بات کروں گا ہمیں اندازہ ہے کہ موجودہ حلاق میں ملک اکنازہ دور سے گزر رہا ہے لیکن پی ڈی ایم کی حکومت سے عوام کے توقع تھی کہ عمران خان نے اپنے چار سال میں جو تباہی ملک میں بربادی پلائی تھی اس کا ازالہ کریں گے لیکن بدقسمتی سے پی ڈی ایم حکومت بھی پچھلی حکومت ہی کی پالیسوں پر گامزن ہوتے نظر آیا اور غریب عوام ہی کہ قربانی کا بقرہ بنایا جا رہا ہے ملک تب ہی ملک بچ سکتا ہے جناب سپیکر جب آپ عام عوام کو ریب دے اگر ہم اسی طرح غربہ اور متوسط طبقے پر بوجھ ڈالتے رہے تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں ملک کے ساتھ ساتھ جی حدایت سینیٹر حدایت اللہ خان صاحب کا مائی کھل ہے بہت بہت شکریہ جناب دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو ہماری خیبر پختنخواہ میں تجارت اور کاروبار کا زیادہ انحصار ہماری پڑوسی ملک افغان ٹریلر پہ ہوا کرتا تھا جہاں روزانہ کے حساب سے عربوں روپے کے ایکسپورٹ اور امپورٹ ہوا کرتی تھی لیکن موجودہ وقت میں بارڈر بند ہونے کے وجہ سے وہاں پہ ہمارے سب لوگ بے روزگار ہو گئے اور دوسری طرف وہاں پہ یہ مواقع بھی نہیں ہے دشتگردی کے وجہ سے کہ لوگ وہاں پہ رہ سکے جناب سپیکر ہم یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس بارڈر کو مستقل طور پر کون نہ ہوگا اور یہاں بین الاقوامی طرز کے سہولیات پر آہم کرنی ہوں گے اس سے اس سے نہ صرف عوام کو تجارت اور روزگار بلکہ ٹیکس کے مد میں قومی خزانے میں بھی پیسے آئیں گے جناب کشمیر کا معاملہ جس کے اوپر ہم نے مختصر بات کرنی ہے کہ جمہور کشمیر کی معاملے پر بات کرنے سے پہلے میں ایک تاریخی واقعہ قاضی کرنا کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ کے ایک میں نے جو صاحب گل صاحب خان جن کا تعلق کرک سے تھا وہ انیس سو چھتالیس میں کانگرس کے ٹیکٹ پر کامیاب ہو اور بعد میں مسلم لیگ میں شامل ہوا اس نے اس وقت کے وزیراعظم لیاقتلی خان صاحب کو خط لکھا تھا کہ اگر آپ لوگوں نے کشمیر کا معاملہ حل کرنا ہے یہ تنازعہ حل کرنا ہے تو باچہ خان بابا کو اختیار دے دو وہ یہ مسئلہ حل کر سکتا ہے تو اس کے جواب میں ان کو جو خط آیا اس میں یہ لکھاتا ہے کہ ایک بابی سے تو آپ نے آپ کو چھڑا لیا دوسرا تمہارے اوپر کیوں مسلط کرتے ہیں ہمارے انہی والے نسل کے لئے تو اس وقت وجہ سے ہمارے تاریخ جو ہے اس باب بتاتے ہیں کہ ہم اس بات کو اس کشمیر کے مسئلے کو ہم نہیں کرتے اور نہ کرنے کا کوئی ارادہ ہے اور اس کا وجہ یہ ہے کہ جناب سپیکر صاحب جب مطلب ہے کہ ہمارے قبائل لوگ اور خصوصا دیر زلہ دیر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ ازاد کشمیر چلے گئے اور بلغیر اپنے رضاکارانہ طور پر نہ کوئی پہنچ تا ان کے پاس نہ کوئی اسلحہ تا رضاکارانہ طور پر یہ جا کے وہاں پہ لڑے اور نعرہ تکبیر کا آواز بلند کرتے ہوئے دشمن پر ٹوٹ پڑے اور سرنگر تک جاتے ہوئے سرنگر پوج گئے تو اس کا یہ معلومات ابھی تک کسی نے نہیں کیا کہ وہاں سرنگر نے ان لوگوں کو کس کے حکم پر یہ واپس آئے یہ بھی قوم کو بتانا چاہیے تو پھر قوم کو کیونکہ یہ دن کشمیروں کو آج جو دیکھنا پڑتا ہے یہ نہیں پڑتا اور اس کے وجہ سے میں آپ کو جناب سپیکر اس حوان کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیر کے سات سو لوگ شہداء اب بھی مقبوضہ کشمیر میں ان کے قبریں ہیں اور ان کو نام رکھا ہے دیر کوٹ دیر کوٹ کے نام سے لوگ جانتے ہیں تو جناب سپیکر صاحب میں آتا ہوں وہ تو مادلہ ختم ہوا کشمیر کا اب اس کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اقوائی متحدہ کے قراردانوں کے روشنی میں کشمیر عوام کے حق خودی ارادیت کو تسلیم کیا جائے اور پھر قومی اداروں کے تکریم تو میرے سب بائیو نے اس کی اوپر بات کی ہمارے جج صاحبان بھی آج کل یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ تم آئی ڈیو چلاتے ہو یہ کرتے ہو تک تو ہم آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے تو میرے خال میں ادم کیا ہمارے لئے کافی ہے اور اس کے بعد جو ہمہ میں ان کا تقدس کا پتہ چل جاتا ہے اور جناب چین پاکستان اقتصادی رہدار جس سپیک پاکستان کو مضبوط کرنا ہے تو صوبوں کو مضبوط کرنا ہوگا ماضی کو جنابی سپیکر کہ غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے صرف پنجاب کو پایدہ دینے کے لئے پختنخواہ اور پلوجستان کے حق تلپی زیادتی ہوگی یہ دونوں صوبے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بہت متاثر ہو چکے ہیں اب ضرورت ہے کہ ان کو ریلیف دیا جائے سی پیک ایک موقع ہے کہ وہ پاکی وفاق اپنا کردار ادا کرے اور ایک قائن کو قریب لائیں ایک دفعہ پھر ایک دفعہ پھر اس پہ عمل درامت کرتے ہوئی دکھائے اور سی پیک میں چھوٹی صوبوں کے حق تلپی کسی صورت قبول نہیں کریں گے ایک بات ضرور کریں گے کہ تحریک انصاب کی حکومت نے ان منصوبی کو تصبتاج کرنے کے جو کششی کی ہے اس کے لئے ایک کمیشن بنایا جائے جو یہ تحقیقات کرے اور تمام حقائق سامنے لائے جائے جنابی سپیکر خارج پالیس کے بارے میں ہم پڑوسی ممالک کے ساتھ ہم پڑوسی ممالک اسے بات ماد اور درپا تعلقات ملک اور عوام کے مفاد میں ہے اور یہی عوامی شلپارٹی کا روزے اول سے موقع پر رہا ہے آج ملک کے تمام جماعتیں اور ریاست پاکستان این پی کے خارج پالیس کے تقلیت کرنے لگی ہے اور وہ جو بات انہوں نے جو ہمارے کابرین نے کہا تھا کہ یہ کام نہ کرے اور پرائے جنگ کو اپنی اوپر مسلط نہ کرے تو اس وقت کوئی نہیں مان رہا تھا اور اس کے وجہ ننٹول خلق داغی محبوبہ سندر ہوائی خٹک چربہ جزان سر جڑلہ کل کلہ آج اسے محبوبہ کے سب گیت گاتے ہیں جو اپنے ساتھ خٹک کو علایدگی میں روتا رہا اور اس کو یاد کرتا رہا آپ سب نے اس کو مان لیا لیکن اب ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آتا جناب سپیکر صاحب مشکلات سے نکاح پڑوسی ممالک کے ساتھ بہترین تعلقات وقت کی ضرورت اور عوام سائل کے درفاہ حل ہے جس سے روزگار کی مواقع پیدا ہوں گے پاکستان برامدات اور درامدات کے مد میں سالانہ اربو ڈالر کمانے کے قابل ہوگا تجارت اور کاروباری ماحول دوبارہ بحال ہو جائے گا اور مہنگائی کا مستقل حل نکل آئے گا اس اقدام سے بدنمنی کے خاتمی میں بھی مدل مل جائے گی عوامی شلپارٹی نے ہمیشہ پڑوسیوں کے ساتھ باعتماد اور دیپا تعلقات کو پروغ دینے پر زور دیا تھا اور آج بھی دیرہا ہے پڑوسیوں کے ساتھ دوستان اور باعتماد تعلقات کو پروغ دینے پر ہمیں کبھی روس کبھی بارت اور کبھی افغانستان کے ایجنٹ قرار دی گئے لیکن ہم نے ان باتوں پر کوئی دھیان نہیں دیا ہمارے اباوجداد کو سلاخوں کے پیچھے رکھا گیا اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر عمران خان کے ساتھ یہ سلوک اس وقت جو ہمارے اباوجداد کے ساتھ ہوا تھا اگر یہ سلوک ہو جاتا تو میں پتہ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ کیا کا کرتا اور کیا کیا کرتا لیکن ہم اس بات پر پخر ہے کہ ان لوگوں نے بالکل نہ جمہوریت کی مخالفت کی ہے نہ آئین کی مخالفت کی ہے اور نہ اس ملک کی مخالفت کی ہے اور اس رہیست کا ساتھ دیا ہے جیلے گھٹا کٹ کے باچا خان نے 35 سال جیل میں گزارے یہ بولے بات نہیں ہے 35 سال عرصہ ہوتا ہے اور اس طرح ولی خان نے 6 سال گزارے اسپندیار خان نے 3 سال گزارے اور ایک وقت جنابی سپیکر ایسا بھی آیا کہ تین نسل باچا خان دادا اس کے بیٹے ولی خان بیٹا اور اس کا پوتا اسپندیار خان تینوں جیل میں تھے اکٹے ایک ہی اٹھے ٹائم یہ تینوں جیل میں تھے اور الگ الگ جیلوں میں رکھے گئے تھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سہولت نہ ہو یہ ہم نے گزارے ہیں اگر آج عمران خان کہتے تو میں جیل بارو تحریک کرتا ہوں تو جیل بارو تحریک تو اس کے ادھے نہیں کہتے باچا خان بابا کہتے ہیں اپنے چادر کو اس طرح کندے پہ ڈال کے ایک جوڑا کپڑے اپنی آثار سب لوگ 20 ہزار لوگ ایک دفعہ جیل میں جلے گئے خدای خدمتگار یہ اسی طرح ہوتا ہے جیل بارو تحریک یہ نہیں ہوتا کہ تم باندھ کے گھر میں بیٹے ہو اور مطلب ہے کہ آپ کے لوگ جائیں گے شکریہ جائیں شکریہ جائیں گے